دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں قائم بائم رکھیں اور عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں جتنے شوک سے آپ عمل کرتے ہو اللہ پاک اس میں بھی برکت عطا فرمائیں سب سے پہلے عدابوں کی طرف چلتے ہیں پہلے عداب آپ کو کچھ بتا دوں اس کے بعد عمل کی طرف چلیں گے آپ کو چاہیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ تماشا یا دکھلاوہ یا فخر یا غرور و تکبر یہ چیزوں کو اپنے اندر کبھی بھی داخل نہ ہونے دیں کیونکہ جو اللہ کے ولی جو اللہ کے بندے اور جو فقیر لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ موز سے لفظ نکالتے ہیں تو اللہ پاک ان کے الفاظوں کو پورا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ریاستیں کی ہوتی ہیں یہ تنے آسانی سے بلندی اختیار کرتے ہیں کہ میرا نے خیال کہ آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں اگر یہ کوئی بات ایک لمحے میں کہہ دیں ان کے لفظوں میں اتنی بلندی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز سے بچ نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں لٹوں والے آدمیوں سے یعنی لٹوں والے لوگوں سے بچوں کیونکہ ان کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے تو آپ بھی لٹوں والے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی فقیر لوگ ہوتے ہیں یہ جو آج کل کی ہیں ایسی نہیں ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے ان کے چہروں پر روحانیت ہوتی ہے کبھی آپ کو کوئی ملے تو ضرور ان کی جماعت یعنی ان کی پاس بیٹھیں ان سے درس لیں بعد زکات جب آپ عمل کی زکات ادا کرتے ہو تجربہ کسی شخص پر بھی حاضرات کا آپ کر سکتے ہو خواہو ایک دن میں سو مرتبہ آپ کرو سو مرتبہ حاضری کرواؤ ہزار مرتبہ حاضر کراؤ جتنے چاہے لوگوں پر آپ تجربہ کرو یہ آپ پر منعتصر ہے اس میں کوئی ایسی پبندی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کتنے بھی لوگوں پر آپ حاضری کروا سکتے ہو خود پر حاضری کروانے کا وقت میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوتا ہے تب روحانیت منزمد ہوتی ہے اگر کسی ایک بچے پر حاضری نہ ہو تو عمل کو فرضی اور غلط نہ سمجھو تصور نہ کرو کہ یہ اگر عمل غلط ہے تو باناؤس بللہ تو بار بار حاضری کرنے کی مشک کرو ہو سکتا ہے کہ جس بچے پر آپ حاضری مقلین کروا رہے ہو اس پر حاضری مقلین ہونا ممکن ہی نہ ہو اس کی روحانیت جتنی کمزور ہو کیونکہ اس کو وقت لگے کسی ایسے مقام یا گھر میں حاضری نہ کرو جہاں پر کسی کی موت غیر طبی طریقے سے واقع ہو مثلا کسی کا قتل ہوا ہو یا پھر کسی نے خودکشی کی ہو کیونکہ یہ حرام ہے ٹھیک ہے نا خودکشی حرام ہے ٹھیک ہے یہ بھی نہ ایسا ہوا ہو اور قتل و غلط بھی نہ ہو کیونکہ اس وقت بھی جو الروحہ ہوتی ہیں یعنی روحیں ہوتی ہیں وہ بھی اس وقت وہاں پر موجود ہوتی ہیں اس کے بعد جو عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت خود ویرہ عمل ہے اس کی قدر جانئے گا اتنی آسانی سے تو میں تو آپ کو دے دیتی ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ عمل میں آپ کے ساتھ پیش کرتی ہوں جس میں مجھے خود بھی امید ہوتی ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے نا تو کوشش کیا کریں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی کرے اور ایک بات یاد رکھیں اپنے دل کو مضبوط رکھیں آپ اس چیز کو توقع مضبوط رب پر کر کے عمل کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے آرام اور سکون سے چوکڑی مار کر یعنی زانو بھر بیٹھ جائیں کپڑے آرام داب کے ہوں جگہ آرام اور پر سکون ہو مراقبے سے پہلے تھوڑا سا پانی آپ نے پینا ہے پانی میں تھوڑا سا نمک معمولی چٹکی کا ڈال لیں اپنے پاس رکھ لیں یہ باقی جو مراقبہ آپ کریں گے اس کے اختتام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار پڑھ کے آپ نے پینا ہے کہ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے یہ ایک برطن میں پانی آپ لے لیں پاس رکھ لیں اس میں آپ نے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور آخر میں یہ پانی آپ نے پی لینا ہے اس سے جو آپ کی روحانیت ہے وہ بھی اجاگر ہوگی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھ کر مطلب کہ بسم اللہ سے شروع عوض باللہ اور بسم اللہ سے تاوت اسمیہ سے شروع کریں اور گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے پڑھنا کیا ہے القدوس آپ نے یہ لفظ ادا کرنا ہے یہ عمل اتنا بلند ہے کہ اللہ پاک آپ کو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کاملانی ادا فرمائے اچھا لفظ کی جو مراقبہ ہے اس میں پڑھنا کتنی دفعہ ہے کم از کم ایک ہزار مرتبہ ٹھیک ہے یا پھر گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا پھر ایک ہزار گیارہ مرتبہ اگر زیادہ بلندی اختیار کرنا چاہتے ہیں تین ہزار مرتبہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور اس سے بھی بلند آپ مطلب کہ جلدی روخانیت کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پانچ ہزار مرتبہ آپ کو پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے جتنی مطلب کہ محنت آپ کریں گے پھل اتنا ہی میٹھا آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ کیم مانے کہ جو بزرگ لوگ تھے جب انہوں نے یہ عمل کیا القدوس یا قدوس اس کا عمل کیا تو پہاڑوں پر نتی جیسے ہوتی ہیں یا پھر دریا ہوتے ہیں نہرے ہوتی ہیں ان کے کناروں پر پہاڑوں پر بیٹھ کر انہوں نے یہ عمل کیا اور اس کے جو خوبصورتیں پھر جو اجاگر ہوتی ہیں تو انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے بہت پیارا عمل ہے قدر کیجئے گا کم از کم اکیس زندگی عمل ضرور کیجئے گا اول آخر درشی پڑھنا کبھی نہ بھولئے گا عمل کا ٹائم مقرر آپ خود کر لیں اور کوشش کریں عشاء تحجود یا فجر کا وقت ہو ٹھیک ہے اسے کے ساتھ جاست چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں اور سننے والوں پر لازم ہے کہ میرے چینل کو لازم سسکرائب کریں اللہ حافظ رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھپولے سپنج دو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہیں اس لئے ان کو تین جلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین جلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسیبی ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس جادو یعنی جس طرح بتائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتائے جو ذکر بتائے جائے اب وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے